بسم اللہ الرحمن الرحیم نی ہے فرنچ بین میں نے آدک نو نی ہے ان کو میں نے کار کر اچھی طرح دھو لیا ہے اور چاول میں نے ڈیٹ نو لیا ہے ٹماٹر دو عدد پیاس دو عدد یہ مکس مسالہ چاہت ہیں جس میں گڑی پتہ کالی میج زیرہ وگرہ شامل ہیں اور دو کھانے کے چمچ ادرک لسن کا پیسٹ دو کھانے کے چمچ بمبی بریانی مسالہ چھلی کے دانوں کو میں نے بوائل کر لیا ہے فرنچ بین کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور اب چاولوں کو میں نے بوائل کر لیا ہے اب میں نے ایک کپ آل شامل کیا ہے اور اب میں پیاس شامل کروں گی پیاس فرائے ہو چکے ہیں اب میں ٹماٹر شامل کروں گی اور اب میں آدھرک لسن کا پیس شامل کروں گی اور اب میں دھنیا پاورڈر شامل کروں گی اب میں بمبئی بریانی مسالہ پانی میں گھول کروں گی کیونکہ اس میں ریت مٹی ہوتی ہے اس وجہ سے میں اس پانی میں گھول کرتی ہوں اب مسالہ بھون چکا ہے اب میں چاول شامل کروں گی چاولوں کے اوپر میں نے فرنچ بینز شامل کر دی تھی اور اب میں چھلی کے دانے شامل کر رہی ہوں اب میں ٹماتر شامل کر رہی ہوں اب میں مکس مسالہ جات وہ اوپر گانش کر رہی ہوں گھڑی پتہ گرم مسالہ کالی میرچوں گیا رہا اب فرنچ بینز اور کارن رائز تیار ہو گئے ہیں دہیں کتنے خوبصورت اور کھلی کھلے پکے ہیں آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا فیک بیٹ ضرور دیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اب میں آپ کو پلیٹ نسل کر کے آپ کو دکھاؤں گی ماشانت سے ہمارے فرنچ بین اور کارن رائز تیار ہو گئے ہیں اسے رائیتے کے ساتھ سرف کریں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اپنی رائی کا اظہار کمینٹ بہت سے ضرور دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور آخر میں جو ویڈیوز ہیں کو ضرور دیکھیں آپ کو بہت پسند آئیں گی مجھے دینے اجازت خدا حافظ